ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورڈ اسوسییشن ٹیسٹ یہ آئی ایس اس بی کا ایک دن کا ٹیسٹ ہے اس پہ تھوڑی دیر میں ہم بات کرتے ہیں پہلے تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں آئی ایس اس بی پر یہ اپیویشن ہے انٹر سروس سلیکشن بورڈ کی یہ ٹوٹل پانچ دن کا ٹیسٹ ہے جس میں چار دن ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پانچوں دن ریٹرننگ ڈے ہوتا ہے جس دن آپ کو ٹی ای ڈی ای دیا جاتا ہے اور واپس گھر روانہ کر دیا جاتا ہے یہ پاکستانی آرمڈ فورسز کو جوئن کرنے کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو منٹلی فیزیکلی اور سائیکالوجیکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اگر آپ آئی ایس اس بی فیکلٹی کے میار پر پورا اترتے ہیں تو آپ کو سیونٹین گریڈ کے افیسر کے طور پر سلیکٹ کر لیا جاتا ہے بعد میں ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد آپ کو مکمل طور پر پوسٹ پر فائز کر دیا جاتا ہے اب بائیں بات کرتے ہیں ویٹ کی یعنی ورڈ اسوسییشن ٹیسٹ کی جس میں آپ کو سب کینڈیڈیٹس کو ایک حال میں جمع کر دیا جاتا ہے اور کچھ انسٹرکشن دینے کے بعد ٹیسٹ شروع کر دیا جاتا ہے آپ سب کو ایک ایک شیٹ دی جاتی ہے اور سامنے ایک سکرین ہوتی ہے جس پر ایک ایک ورڈ آر سیکنڈز کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور ان آر سیکنڈز میں آپ نے اس ورڈ پر سنٹینس لکھنا ہوتا ہے اب سنٹینس لکھنے میں آپ کو کچھ باتیں وعدے کر دیتا ہوں جو کہ آپ کے لیے اچھی ایمج کریئٹ کرنے میں ہیلپفل ہوں گی سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سنٹینس چھوٹا بنائیں کیونکہ جسٹ آر سیکنڈز ہونے ہیں آپ کے پاس اور انہی آر سیکنڈز میں آپ کو سوچ کر ایک اچھا سنٹینس لکھنا ہوتا ہے تو جتنا سنٹیمز چھوٹا ہوگا اتنا اچھا لکھا جائے گا اور ٹائم مینجنگ ہوگا پھر دوسرا رول یہ ہے کہ تھوڑی پوزیٹیویٹی رکھیں سنٹیمز میں کیونکہ یہاں پر نمبر لینا مقصد نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر ریکوائر ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنیلٹی کیا ہے ایٹیٹیوٹ کیسے ہے آپ کا آپ چیزوں کو دیکھتے کس انگل سے ہیں یہ سب چیزیں آپ کی ویٹ کی صورت میں دیکھی جاتی ہیں کوشش کریں کہ سنٹیمز آپ بنائیں اس میں حکمیان داد نہ ہو بلکہ سنٹیمز ممکنہ حد تک سادہ ہو اور لیمٹیڈ ہو ٹرائی کریں کہ جو سنٹیمز بنیں وہ اچھے ہوں اور جیدہ سے زیادہ اٹیمٹ ہوں اگر آپ سے جملہ آٹھ سیکنڈز میں نہ بن سکے تو ٹرائی کریں کہ جو ورڈ آپ کو گیون ہے اس کا آپ سینونیم لکھیں اور وہ سینونیم بھی اوپر والے کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہو کوشش کریں کہ ڈیفرنٹ سنٹیمز بنائیں تو چلیں آج ہم بڑھتے ہیں آگے نیس جو ہے وہ ویٹ ٹیسٹ کی جانب تو اس میں جو پہلا ہمارے پاس ہے وہ لاب ہے اب دیکھیں لاب کو ہر بندہ اپنے انگل پر اپنے طور پر سے یوز کرے گا کیونکہ ہم سب جو ہے وہ یونیک ہیں سیکنڈل یہ دونوں تو طرح سے قابل استعمال ہے لیکن جو میری طرح میری نظر سے ایک اچھا سنٹیمز اس میں کریئٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ اسی طرح اگر ہم دوسرے پر بڑھے ہیں تو دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے گارڈن یہ بھی بلکل سیمپل ہے اس کا تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں یعنی اس کو اگر بنانا ہے تو یہ ہے اسی طرح اگر میں تیسرا جو ورڈ ہے ہمارے پاس اس کی طرف بڑھوں تو وہ ہے سولیر یہ اس سے بھی بلکل سیمپل ہے یعنی دیکھیں ہم نے اس میں شارڈ بنانا ہے اور پوزیٹیویٹی رکھنی ہے تو اس کا جو میں نے بنایا وہ ہے دیکھیں پاکستانی سولیرز آر ڈیفینڈرز آف آور کنٹری یعنی یہ میں خود سوچ کر جو اپنے طور پر بتا رہا ہوں اس میں دیکھیں ہماری جو دونوں تینوں کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں ایک تو لیمٹیڈ سنٹیمز سے چھوٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ میننگ فول ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایک پوزیٹیو ایمج کریئٹ کارڈ ہے اسی طرح اگر چوتھے کی طرف بڑھیں تو وہ ہے بریو بریو میں دیکھیں ایک بہت ہی اچھا شاندار اور موضوع ترین جملہ بنایا جا سکتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں پاکستانی آرمی is the bravest army of the world اسی طرح اگر میں پانچ میں کی طرف بڑھوں تو وہ ہے find اس کا بھی I think کوئی negative بنایا تو نہیں جا سکتا لیکن دیکھیں اگر جو میں نے اس کا بنایا ہے وہ ہے finding your abilities is an important factor اسی طرح جو چھٹا ہے وہ ہے honey اب honey کا جو ہر بندے کو دیکھیں کوئی نہ جو بھی word آتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ link ہوتا ہے ابھی جو مجھے انساب میں پہلا تو پہلا بھی link والی تھا love اور دوسرا جو honey honey دیکھیں قرآن مجید میں اس کے بارے میں تھا کہ honey is the best detable thing اور میں نے as it is جو میرا ISS بھی تھا اس میں میں نے اس کو paste کیا تھا honey is the best detable thing اب جو ساتھ میں وہ ہے understand تو understand کا دیکھیں good understanding makes good relations اسی طرح جو آٹھ میں وہ ہے officers officers mostly keep their morale high اسی طرح جو ہے وہ نویں کی طرف اگر بڑھوں تو وہ ہے select اب اس سنٹیمز میں آپ اپنی قابلیت کو show کر سکتے ہیں یا اپنی wishes کو یا پھر ISS بی کی selection کو جیسے کہ ISS بی سینٹر selects the best ones سیم اسی طرح جو گیاروہ ہیں وہ ہمارے پاس ہے girl اب اس میں دیکھیں ہم اس کو دونوں طرح سے پھر use کر سکتے ہیں positively بھی use کر سکتے ہیں اور negatively لیکن ہمارا ادھر جو point ہے وہ ہے positively use کرنے کیونکہ وہ ہماری جو ہے وہ شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس شخصیت کے مالک ہیں تو اس کا دیکھیں ایک بھی ترین سا ہے today girls and boys are equally treated by most of the societies of the world کوشش کریں کہ آپ کا sentence limited ہو چھوٹا ہو meaningful ہو اور positive ہو اسی طرح جو باروہ ہے وہ ہے enemy یہ والا word تو لازمی ہے ہر task میں لیکن دھیان رہے کہ positivity اس میں خیال میں رکھنی ہے کہ آپ کو positive رہنا ہے ہر وقت تو اس کا جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ worst enemy of you is your ego اسی طرح جو تیرواں ہے وہ ہمارے پاس like کا ہے تو اس میں دیکھیں پاک needs a leader like ideaism یعنی آپ کا positive بھی رہے sometimes اور جو ہے وہ ایک تاریخ کی طرف بھی جا رہا ہے یعنی یہ ایک اچھی image create کر رہا ہے تو sometimes basically آپ کو جانچنے کے لیے ہیں نہ کہ یہاں ان کا کوئی number آپ کو ملنا ہے بلکہ آپ کی شخصیت دیکھنی ہوتی ہے جو instant thinking آپ کو آتی ہے وہ دیکھنی ہوتی ہے basically تو اسی طرح جو 14 والا ہے وہ ہے courage محترمہ فاطمہ جناب آز آکر جیس و میں اسی طرح جو پندروہ ہیں وہ ہے boy تو اس کو بھی آپ نے positive طریقے میں لینا ہے تو اس کو دیکھیں جو میرے خیال سے اس کا بہتر بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی boys are much smarter than others تو یہ تھے کہ کچھ words جن پر میں نے آپ کو جملے بنا کر بتایا کچھ آپ کے لیے ہیں جو ISS میں بارہ آنے والے words ہیں آپ کوشش کریں کہ ان پر positive words بنائیں کچھ یہ والے words ہیں آپ دیکھیں ان پر کچھ words آپ کو بنانے چاہیے sentence بنائیں یہ words میں آپ کو دوبارہ show کر دیتا ہوں جو ہمارا ISS میں بہت زیادہ مرتبہ آ چکے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ words ہیں آپ ان پر اچھے اچھے sentence بنائیں practice کریں خود اور آخر میں اگر آپ کو کچھ اور پوچھنا ہو ویٹ کے ریلیٹیڈ تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اللہ نگہے باندھ موسیقا موسیقا